موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد شاہ زنجانی ایک ویب ٹی بی کی جانب سے آپ کے خطت میں حاضر ہوں آج ایک بہت ہی اہم اولاد سے مضلقہ پروگرم لی آپ کی خطت میں حاضر ہیں اولاد ایک نعمت ہے بیٹا اگر رحمت ہے تو بیٹی ایک نعمت ہے اور بیٹی اگر ایک نعمت ہے تو بیٹا ایک راحت ہے راحت جان ہے چونکہ اسے اولاد نسل چلتی ہے آپ اسے رحمت سمجھیں نعمت سمجھیں بھارا اولاد تا ہونا ان کے باعث برکت ہے ارشاد باری جالا ہے قرآن پاک میں کہ میں جیسے چاہتا ہوں بیٹے ادا کرتا ہوں جیسے چاہتا ہوں بیٹی ادا کرتا ہوں جیسے چاہتا ہوں میں ایک سو اولاد دیتا ہوں جیسے چاہتا ہوں میں اسے اولاد ادا نہیں کرتا تو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں دیا کی آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے حلب سے ایک راہب حلب کا علاقہ شام میں ہے وہاں سے اچھل کے مدینے آیا سرکار دعالم حضرت محمد مصویٰ سلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا درود اسلام اس نے پیش کیا اور اس نے بتایا اپنے لباس سے پیشانا جا رہا تھا کہ وہ ایک راہ بے پادری ہے اس نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاں اولاد ہو تو سرکار دعالم حضرت محمد مصویٰ سلم نے آسمان بے لوئے محفوظ کی طرف دیکھا اور اسے کہ تمہارے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے حضور نے درست فرمایا اس لیے کہ راہب تو شادی نہیں کرتے جب اس کی اہلیہ نہیں ہے اس کی شریکہ یاد دی ہے اولاد کہاں سے آئے گی حضور نے اسے بتا دیا اب وہ شخص اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے تو میں تو بن مانگے اولاد لینے آیا تھا اب وہ شخص دل میں یہ سوچتے ہوئے باہر نکلا کہ یہ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں کہ نہیں ہیں اور اب سردہ بھی تھا اس کی آنکھوں میں آنسوں بھی آ رہے تھے تو کچھ بچے کیل لیتے ہیں وہاں پہ تو ایک بچہ آگے بڑھا پوچھا بھی خیریت ہے تم کیوں سردہ ہو مدینہ ہے دنیا خوش ہے آباد ہے لوگ یہاں پہ خوش خوش رہ رہے ہیں سرکار دعال محضرت محمد مصرآلہ وسلم کی حکومت ہے اور لوگوں کو نمتی ہیں خوشیاں ملنی ہیں اور تم کیوں سردہ پریشان ہو تمہاری آنکھوں میں آسکی ہیں کیوں ہیں تو اس شخص نے کہا کہ بھئی میں رہا ہوں اسی اللہ کے رسول کا نام سن کے مدینے میں آیا تھا تو میں نے تو ان سے اولاد مانگی تھی تو انہوں نے کہا تمہارے مقدر میں اولاد ہی نہیں ہیں مولا وہ جو تھے بچے تھے وہ کوئی عام بچے نہیں تھے تو انہوں نے کہا اتنی سی بات ہے تم پریشان رہے کے اولاد نہیں ہے تمہیں جاؤ میں نے تمہیں بیٹا عطا کیا کن فیہ کون کی اس قدرت کے تحت لوگوں نے دیکھا کہ وہاں مصرد نبیوی میں ایک بچہ پیدا ہو گیا مولا حسین نے وہ بچہ ہے بچے عام بچے نہیں تھے مولا حسین تھے انہوں نے ایک اور بچہ عطا کر دیا انہوں نے کہا اور بچہ چاہیے اس نے کہا اور چاہیے تو یکے بعد ہی کے لئے مولا حسین نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس راہب کو بغیر شادی کے ساتھ بیٹے عطا کر دی اب وہ شخص بڑا خوش بھی ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی دعا سے ساتھ بیٹے عطا کر دی ہیں وہ شخص واپس پلٹا بار گئے رسالت سرگار دعالم کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی میں تو آپ کو یہی پرکڑے دیکھنے آیا تھا آپ نے تو مجھے کہہ دی تمہاری قسمت میں اولاد نہیں لیکن میں جیسے ہی باہر نکلا تو ایک بچے نے مجھے افسردہ دیکھنے پوچھا کہ کیوں افسردہ ہو تو میں نے سارا ماجرہ بیان کیا تو اس بچے نے مجھے ایک نئی ساتھ بیٹے عطا کر دی ہیں اور حضور نے اس بچے کا خلیہ پوچھا تو اس شخص نے بتایا اور آپ نے جو خلیہ بتایا تو رسول خدا مسکرائے کہہ لے کہ وہ میرا نوازہ ہے حسین ہے حسین اور حسین شبابان اہل جنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضائن کو دے رکھی ہیں حسین کے مو سے نکلی بات کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا تو یوں رہا ہم کو اللہ تعالیٰ نے سات بیٹے عطا کیے بغیر شادی کے اب یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے میں نے تاریخ آپ کی خدمت میں حدیہ کر دی ایسے بہنوائی جو میری بات سننے ان کے لئے عجیب سی بات ہوگی لیکن وہ تاریخ کا مطالعہ کریں اس واقعے کی انہیں تصدیق مل جائے گی اور اکثر یوٹیوب پہ مجارس کا بھی منجبے بھی اس کا ذکر ملتا ہے اگر آپ کو اللہ مولا حسین نے ساتھ بیٹے عطا کیے میرے پاس اکثر بہن بھئی آتے ہیں والدین آتے ہیں جوڑے بھی آتے ہیں کہ شادی جب ہوتی ہے تو شادی کے بعد فطرتی خواہش ہوتی ہے ہر مرد کی اور ہر اس شادی شدہ خاتم ان کے کو جلد صاحب اولاد ہو جائے تو پہلا سال تو یوں ہی گزر جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی اولاد کی خوشی ہوتی ہے دونوں ہر دو خاندانوں میں خوشی کی لہت روڑ جاتی ہے لیکن جب ایک سال دو سال تین سال اولاد نہیں ہوتی تو پھر والدین اور وہ جوڑے صاحب علم لوگوں کے پاس جانا شروع کرتے ہیں کوئی بزرگوں نے کچھ بتاتا ہے پڑھنے کے لیے وہ قرآنی آیات پڑھتے ہیں کچھ صدقات بتایا جاتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں اور اس طرح جب بہنوائی وقسلی جگہ پہ جاتے ہیں اس کے بعد میرے پاس بھی آ جاتے ہیں تو میں اس کا علمی نقطہ آپ کو حدیعہ کرنے لگا ہوں کہ بارہ منتقہ دلبروج میں ذائچہ کا جو پانچ منگر ہے یہ اولاد سے منصوب ہے محبت سے منصوب ہے یہ نام سے منصوب ہے آج ہم صرف اسے اولاد کے لیے فوکس کریں گے اولاد دیکھنے کے لیے ہم ذائچہ کا پانچ منگر دیکھتے ہیں لیکن جیسے دو افراد مل کے کاروبار کرتے ہیں تو ان کا نفع جو ہے وہ اولاد ہے تو زوجین کے مابین اللہ جو نفع دیتا ہے اولاد ہوتی ہے تو ان کا رشتہ ہے ازواج ازواجی تعلق ان کا بندر مضبوط ہوتا ہے تو ہم صاحب زائچہ مرد کا بھی زائچہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے زائچہ کا پانچ منگر کا مالک کہاں بیٹھا ہو گا ہے اسی طرح اس کی اہلیہ کا بھی زائچہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ زائچہ کے پانچ منگر کے ستارے کہاں بیٹھے ہوں میں ہیں اور اس میں میں ایڈیشن یہ بھی کرتا ہوں کہ جب یہ مل کے نکاح کرتے ہیں تو نکاح کی تاریخ وقت اور مقام کبھی زائچہ بنایا جاتا ہے تو اس کے زائچہ کا بھی ہم پانچ منگر دیکھتے ہیں پانچ منگر بھی دیکھتے ہیں مقابل دولن کا دیکھیں گے تو وہاں سے یاروہ گھر ہوگا تو یہ تین ذائچے دیکھنے کے بعد ہم کسی اچھے نتیجے پہنچتے ہیں عمومن ہوتا یہ ہے کہ ذائچے کے پانچویں گھر کا جو مالک ستارہ کوئی بھی ستارہ ہو وہ چھے آٹھ بارہ گھروں میں بعض وقت بیٹھا ہوتا ہے بعض وقت دیکھتے ہیں ہم لائف پارٹن کا ذائچہ تو اس کے ستارے ٹھیک ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک شخص کے ذائچے میں پرابلمز ہے اسے کوئی میڈیکل ایفیکٹ ہو سکتا ہے کوئی خاتون کا ذائچہ دکھائنی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اسے ہم ریمڈیز بتاتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم نکاح کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی بہت آسانی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے زوجین کی شادی ہوئی تو اس شادی وقت ستاروں کی کیا پوزیشن تھی تو پانچویں یارویں گھر دیکھ کے ہم اولاد کے بارے میں تینوں ذائچے کے بعد بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی جادو ٹونا ہو گیا بندش ہو گئی ہے اور جو کسی کے حساب میں آتا ہے کہتے ہیں مہارل وہ جانے ان کا کام جانے یہ علمی باتیں ہیں اسٹرالوجی ایک سائنٹیوک علم ہے جب ذائچے بنایا جاتے ہیں تو ہم ذائچے میں بہت آسانی مرد کا ذائچہ دیکھ کے اولاد کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس کی اہلیہ کا ذائچہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں اور نگاہ کا ذائچہ سے ہم بتا سکتے ہیں اور اگر ان ذائچوں کے ستارے کہیں خراب بیٹے ہوں تو ان کے ہم اپائے کرتے ہیں اس کے صدقات دیا جاتے ہیں جو آئرات پہنائے جاتے ہیں یہ تینوں ذائچے کا یہ ایک طریقہ کار ہے اور ایک چھوڑی سی آیت بھی ہے میں بعض اکثر بین بیوں کہتا ہوں کہ یہ پڑھیں سورہ انبیاء کی ایٹی نائن آیت ہے رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارسین اس آیت کو میں انہیں پڑھنے کے لئے دیتا ہوں اس آیت کو تین سو تیرہ دفعہ یہ ان کے نام کے عزاد کے مطابق لیکن ایک فکر بڑی بروانی فکر ہے تین سو تیرہ کی تین سو تیرہ دفعہ بلاخر جارہ جارہ مرتدرشی پڑھ کے اس آیت کو رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارسین پڑھیں تو یہ اولاد کے لئے یہ ناصر بلکہ اولادِ نرینہ کے لئے بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے مزید میں انہیں کہتا ہوں کہ اس آیت کو آپ ایک وائٹ پلیٹ پہ لکڑی کے قلب سے جیسے بچے دختیاں لکھتے ہیں تو اس کو شہد میں ڈبوکے شہد سے لکھ کے پیئے تو یہ پانی جو ہے شہد میں بیسی اللہ تعالی نے سو بیماریوں کی شفاہ رکھی ہے تو اگر گائنی کا مسئلہ ہو تو اس سے بھی مسئلہ حال ہو جاتا ہے اور اگر اولاد کے لئے جلسیم جیسے ہم چیک کیے جاتے ہیں اس میں کمی پیشی ہو تو اس میں بھی اللہ تعالی بیٹری کردتا ہے یہ آیت لکھ کے دونوں زوجین پی سکتے ہیں اور خاص طور پر ایک اور بیضہ کا عمل ہے کہ اسی آیت کو جیسے جو لوگ صاحب اولاد ہونے کی تمنہ رکھتے ہیں جب آیام سے فارغ ہوں تو اسی آیت کو زافران سے یا زافرانی مارکر سے اسی آیت کو انڈے پر لکھ کے زوجین کھائیں اور قربت کرے تو اللہ تعالی نے اولاد ہونے دینیلہ کی نعمد اور خوشی عطا کرتا ہے تو یہ وہ باتیں تھی جو سائنٹیفک ہیں اسٹرالوجیکل باتیں ہیں جو لوگ صاحب اولاد ہونے چاہ رہے ہیں اور مختلف ان کی ڈاکٹرز ظاہر ہے میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے وہ تو اولاد کے لیے نہ صرف بلکہ تیسٹیو بیبی کی خدمات آج کل ہیں اس پر بھی لوگ رسک لیتے ہیں اللہ تعالی انہیں اولاد دیتا ہے اب یہ بات کو ایک سے زیادہ دفعہ کوشش کرنی پڑتی ہے تو جہاں والدین اولاد کی خواہش کے لیے بہت سارے اخراجات کرتے ہیں لوگ کسی بھی صاحب علم سے مل کے آپ نے یہ تین چارٹ بنوا کے نتیجہ نکال سکتے ہیں اور وہ بین بھائی جو دور رہتے ہیں دیاتوں میں رہتے ہیں ان کی رسائی کسی حد تک نہیں ہے تو انہیں میں ایک روحانی ٹوٹکا دیا کرتا ہوں کہ وہ اس قرآن پا کے عمل کے ساتھ زوجین دونوں بھی ساتھ آیت کو پڑھ سکتے ہیں اگر نماز پنجگانہ کی پبندی کر کے دن میں کسی ایک نماز کے ساتھ پڑھ کے دعا کریں تو اتنا بھی کافی ہے اور ایک اور میں انہیں ایک ٹوٹکا سب کے لیے دیا کرتا ہوں اس کے لیے کسی ذائچے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کسی حساب دان کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ ایک عمل ہے جو آپ پانچ ماہ کریں آپ اپنے گھر میں ایک پجرہ بنائیں سبس اور اس میں پانچ جوڑے اسٹریلین توتے لاکھ رکھیں توتے دیکھتے میں سبز یا سبزی مائل ہونے چاہیے اور ساتھ ان کے وہ کوزے بغیرہ ہوتے ہیں ان کے آئے تمام ہوتا ہے یہ ایک ایسا اسٹریلین توتے کے ایسا پرندہ ہے کہ یہ انڈے بچے بہت دیتے ہیں اگر آپ گھر میں لاکھ رکھیں گے تو ممکن ہے کہ جیسے ہی آپ پانچ جوڑے لاکھ رکھیں بچے مرنے شروع ہو جائیں اگر مرنے شروع ہو جائیں تو آپ فکر نہیں کریں کہ یہ بچے کیوں مر رہے ہیں اگر دو چار مر بھی جائیں تو آپ دو چار لاکھیں اور ایڈ کریں آپ کی تعداد پانچ جوڑے دست ہوتے اس میں موجود ہونے چاہیے جتنے مرتے جائیں گے آپ سمجھیں کہ جانور کو اللہ تعالی نے قربانی کے لئے پیدا کیا ہے وہ آپ کی اولاد کے لئے جو نوست ہے نظرِ بد ہے جاد و تونہ ہے زائچی کی نوست ہے کوئی گائنی مسئلہ ہے تو اللہ تعالی اس صدقے کو قبول کر کے یہ آپ کی نوستیں دور کر رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھئے گا کہ پنجرے میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ آپ کو میں نے ایک ترازو تکڑی دے دی ہے کہ یہ ایک عمل کر کے دیکھیں اس پہ آپ کا کوئی اتنا زیادہ خرچ نہیں آتا تو جب توتے پانچ سے پانچ جوڑے سے زیادہ یعنی دس سے زیادہ یارم بارہ ہونے لگے تو سمجھیں کہ ایک خیر و برکت کا دور شروع ہو گیا تو یہ ایک جنرل ایک روحانی ٹوٹکا کہلیں اپائے کہلیں عمل کہلیں چونکہ سب اس توتہ جوائے اس کا تعلق بھی اتارت سے ہے بچوں سے اس کا تعلق ہے جو طالب علم ہیں ان سے تعلق ہے طالب علموں کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں لیکن یہ عمل اسٹریلین توتے حالہ کر کے دیکھیں میں نے اکثر خواہش مند جوڑوں کو میں نے یہ صدقہ کرایا ہے اور انہیں حیرت دنگی اس طریقے سے چی اثرات مرتب ہوئے ہیں امید ہے کہ میری یہ چھوٹی چھوٹی لطیف روحانی کو دارشات جو بہن بھئی اولاد کے خواہش مند ہے اگر وہ اس کو سنیں سمجھیں اس پر عمل کریں تو یقیناً انہیں بارگاہ خدا بندی سے اللہ تعالی بہترین اولاد عطا کرے میری دعا ہے ان والدین کے لیے جو صاحب اولاد اولاد اندرینہ کی خواہش رکھتے ہیں یا جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں باری تعالی کہ انہیں اللہ تعالی نیک اور صالح اولاد عطا کرے اور صدقہ حسنین کریمین کے صدقے میں اللہ تعالی انہیں اولاد اندرین عطا کرے اور زندہ نیک صالح اولاد اللہ تعالی ایسی دے کہ وہ ان کے خاندن کا نام روشن کرے بہت دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سے اجازتے ہوں گے انشاءاللہ بہت جلدی ہم کسی اور پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی